اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلک آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں بڑی خاموشی کے ساتھ کسی کو بتانا نہیں چپ کر کے صرف پانچ روپے کا سکھا نمک میں ڈال کر گھر میں رکھ دینا ہے انشاءاللہ دو دن بعد آپ خود ایسا موجزہ دیکھیں گے کہ گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی گھر سے بیروزگاری ختم ہو جائے گی گھر سے گروبت ختم ہو جائے گی گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی مہتاجی ختم ہو جائے گی جتنا بھی کرز ہوگا وہ سارا کا سارا اترنا شروع ہو جائے گا اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر لیں میرے پیارے بھائیوں آپ سب جانتے ہیں کہ نمک کے بغیر خانوں کا مزہ ادھورہ رہ جاتا ہے اس لئے اسے ساری دنیا اپنے خانوں میں استعمال کرتی ہے لیکن اگر اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تو یہ صحت کے لئے انتہائی نقصان ثابت ہوتا ہے خانوں کے ساتھ ساتھ ہم اس کو خوبصورتی کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں خوبصورتی کو نکھاننے کے لئے اس کو بہت سے ٹوٹکوں میں استعمال کرتے ہیں نسخوں میں استعمال کرتے ہیں مگر آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس عمل سے ہر طرح کی بے رزگارے کو دور کیا جا سکتا ہے تنگ دستی کو دور کیا جا سکتا ہے گروبت کو ختم کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت اور دولت کے لئے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وسیعت فرمائی کہ خانے کی ابتداء نمک سے کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو وسیعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی خانے کی ابتداء بھی نمک سے کرو اور اختتام بھی نمک سے کرو کیونکہ نمک میں ستر بیماریوں کا علاج ہے دوستو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ بہترین سالن کیا ہے تو ایک نے کہا اے امیر المومنین گوشت دوسرے نے کہا گھی تیسرے نے کہا زیتون کا تیل یہاں تک کہ آپ نے خود فرمایا نہیں نہیں بہترین گزہ نمک ہے دوستو نمک کو ہم اپنے خانوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بغیر آپ کو پتا ہے یہ خانوں کا ذائقہ بھی ادورہ رہ جاتا ہے نمک میں بہت سی خوبیاں ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اگر اس کو زیادہ استعمال کر لیا جائے لیکن آج کا جو عمل میں آپ کو بتانی جا رہی ہوں آپ حیران رہ جائیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا یہ عمل اس عمل کو کر لینے سے گھر میں دولت پیزہ خیر و برکت آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس کے لئے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ایک پانچ روپے کا سکھہ لینا ہے اور اس کے بعد ایک باول میں نمک لے لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پانچ روپے کے سکھے پر یہ عمل پڑھنا ہے کہ پانچ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد پانچ مرتبہ یا قابضو یا باسیتو اللہ پاک کے یہ پیارے نام پڑھیں اور اس کے بعد پانچ مرتبہ سورة القوسر کی تلاوت کرنی ہے جب آپ یہ تینوں عمل پڑھ لیں تو اس پانچ روپے کے سکھے پر فونک مار دیں اور اس کو نمک میں دبا دیں جب آپ اس پانچ روپے کے سکھے کو نمک میں دبا دیں گے تو اپنے کچن میں کسی بھی کونے میں اس باول کو رکھ دیں نمک والے باول کو رکھ دیں جس میں پانچ روپے کا سکھا آپ نے دبا دیا تھا دوستو جب آپ لوگ اس باول کو کچن کے کونے میں رکھ دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہر دوسرے دن بعد ہر دو دن بعد دوبارہ وہ پانچ روپے کا سکھا باول سے نکالنا ہے اور پھر یہ عمل پڑھ کر اسی نمک میں دبا کر رکھ دینا ہے آج ہی یہ عمل کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ اگلے دو دن کے اندر اندر آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم بہت کماتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں دن رات تھکتے ہیں دن رات اپنا سر پٹکتے رہتے ہیں لیکن جب پیسے ملتے ہیں تو ان کو پتا ہی نہیں چلتا پیسو کا پتا ہی نہیں چلتا کہ کدھر چلے گئے پانی کی طرح بہ جاتے ہیں ابھی کچھ خریدتے ہی نہیں اور پیسے لگنا شروع ہو جاتے ہیں پیسو کا پتا ہی نہیں چلتا تو میرے ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو دو دن بعد آپ کو ایسا اس کا نتیجہ ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا کیسے ہمارے گھر میں کتنی دولت آنا شروع ہو گئی سارے رکاوٹی ختم ہو گئیں سارے بندیشیں ٹوٹ رہیں اور اللہ پاک کے قرم سے ہمارے گھر میں ریسک اور دولت آنا شروع ہو گیا اس عمل کو آپ لوگوں نے آج ہی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور نوٹ فرما لیں کہ ہر دو دن بعد نمک سے سکھے کو نکال کر دوبارہ سے یہ عمل پڑنا ہے اور پھر سکھے کو نمک میں دبا دینا ہے ہر دو دن بعد یہ عمل کرنا ہے اور جب آپ کو لگے کہ نمک پرانا ہونا شروع ہو چکا ہے تو آپ نمک چینج بھی کر سکتے ہیں وہ سکھا چینج بھی کر سکتے ہیں بس ہر دو دن بعد یہ عمل کر لیا کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی رزق کی پریشانی دولت کی پریشانی ختم ہو جائے گی اس چھوٹے سے عمل کو اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں یہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ حافظ